بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا آج کو ٹوپک ہے پیرابولا آف سیفٹی اس کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں پہلے ہم اس کی ڈائیگرام کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ورٹیکل پلین ہے ہم ایک پارٹیکل کو اس پلین میں ڈیفرنٹ ڈیریکشنز میں پروجیکٹ کروا سکتے ہیں سیم ویلوسٹی کے ساتھ جیسے میں نے یہاں پر پروجیکٹ کروایا ہے اندھا سیملیر ویہ بیک سائیڈ پر بھی اس کو پروجیکٹ کروایا جا سکتا ہے یہ وہ سارے پاسیبل پارٹس ہیں کہ پارٹیکل ان ڈیریکشن میں پروجیکٹ کر سکتا ہے اب پروجیکشن کے طوران جو آپ کا پروجیکٹائل ہے اس کی ویلوسٹی سیم ہے لیکن اس کا جو اینگر جو کہ ایکس ایکسس کے ساتھ بنائے گا وہ ہر دفعہ ڈیفرنٹ ہوتا جائے گا ٹھیک ہے تو اب پیرابولا آف سیفٹی کیا ہوتی ہے وہ بیسیکلی ایک ایسی باؤنڈری کرو ہے جو کہ ان تمام پروجیکٹائل جتنے بھی یہ جو پروجیکٹائلز ہیں ان تمام پروجیکٹائلز کو اپنے اندر سمعا لے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ایسی باؤنڈری کرو ہوتی ہے جس کے اندر یہ سارے پروجیکٹائل پاس جو ہیں وہ آ جاتے ہیں تو اس کو ہم پیرابولا آف سیفٹی کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اب اس کی ریفنیشن کو دیکھ لیتے ہیں پیرابولا آف سیفٹی پیرابولا آف سیفٹی is the boundary curve in the vertical plane which includes all possible parts of projectile with the same initial velocity ٹھیک ہے کہ پیرابولا آف سیفٹی جو ہے وہ ایک باؤنڈری کرو ہے vertical plane میں جس میں تمام possible parts جو ہیں پروجیکٹائل کے وہ موجود ہوتے ہیں انکلوڈ ہوتے ہیں with the same initial velocity initial velocity سب کی same ہوتی ہے اب آپ نے last time ایک topic پڑھا تھا range on an inclined plane وہاں سے آپ نے maximum range نکالی تھی تو وہ آپ نے اب یہاں پر use کرنی ہے اس کا formula basically اگر میں یہاں پر بھی وہ inclined plane بنا سکوں تو اگر یہ آپ کا یہ اگر میں بناوں تو یہ ایک inclined plane ہے ٹھیک ہے تو یہ جو point ہے یہ وہ والا point ہے جیسے last topic میں point تھا پی انٹو xy اور آپ نے اس کو نام دیا تھا پی انٹو یہ تھا r cause of beta اور y والا تھا r sine of beta تو یہ جو points ہیں جہاں پر r cause of beta ہوگا وہاں پر آپ x use کر سکتے ہیں جہاں r sine of beta ہوگا وہاں پر y use کر سکتے ہیں اب ہمارا basically main کام ہے یہ جو آپ کے پاس boundary ہے اس کی equation نکالنی ہے اس کی equation نکالنے کے لیے آپ کو variable کی sense میں اس کی equation چاہیئے تو جیسے اب بھی میں آپ کو بتا کے ڈیوں کہ آپ کو وہاں پر ایک point جو ہے وہ اس کی boundary پر نظر آ رہے تو آپ اس کی اس point کو use کرتے ہوئے آپ اس کی equation نکال سکتے ہیں parable of safety اب دیکھیں parable of safety کی جو equation آپ کو نظر آ رہی ہے وہ بھی parabola type ہی ہے تو اس کا جو at the end equation بنتی ہوئی نظر آئے گی وہ ایک parabola کی form ہوگی میں نے آپ کو چار طرح کے parabolas بتائے تھے پوزیشن وہ ان ان طرح کی ہو سکتی ہے ان چار طرح میں سے کوئی بھی ہو سکتی ہے ان کی equation میں کوئی بھی لی جا سکتی ہے تو at the end parabola کی ان ہی چار وں میں سے کوئی ایک equation آپ کو بنتی ہوئی نظر آئے گی تو اب ہم basicly parabola of safety ہے اس کی equation نکالنے کی طرف موف کرنے چاہ رہے ٹھیک ہے تو اس کے دیئے میں پھر اپنے maximum range on an inclined plane وہ یوز کروں گی جو کہ ہمارے پاس یہ ہے r is equal to v 0 square over g into 1 plus sin beta ٹھیک ہے اب آپ اس کو مزید solve کریں گے یہ والا دوسری سائٹ پر multiply کر دیں g در ہی رہنے دیں ڈھیک ہے r کو اندر multiply کی ہے اب دیکھیں یہ چیز ہے یہ پر پوائنٹ لگایا تھا یہ نے سائٹ پر دیا ہوئے یہ y کے ایک والا ہے یہ y دوسری سائٹ پر لیا ہے دونوں طرف square لے لینے ہیں سکیر تو یہ آپ نے ایک client print بنایا تھا تو basically r یہ تھا maximum range تھی ٹھیک ہے اس point پر اس point کو x or y کہتے ہیں x or y کہنا ہے x or y کہلیں یا آپ point value پر put کر کے بات کہنا چاہرے ہیں تو بات کر لیں اس سے بھی تو component کا square آجائے گا آپ کے پاس اور وہ آپ کے پاس کیا بچے گا x square plus y square ٹھیک ہے تو یہ آپ دونوں طرف جب square لوگے تو r کا square x square plus y square کے برابر آجائے گا یہاں سے y square y square سے cancel out ہو جائے گا آپ کے پاس یہ چیز بچے گی question ٹھیک اب آپ نے کیا کرنا ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ یہ جو اس کو ریئے range کیا ہے اب یہاں سے common لے لینا ہے کیا چیز common لینا ہے کہ y رہ جائے اور یہاں پر آپ کا فرم رہ جائے تو آپ نے common لیا minus 2 v square over g تو یہ آپ کے پاس add the end equation بچی ہے یہ آپ کے وقت parabola of safety کی equation ہے اچھا اب یہاں سے چونکہ یہ پیرابولا سے resemblance رکھتی ہے تو آپ یہاں سے vertex نکال سکتے ہیں length of latest rectum لکھا سکتے ہیں آپ یہاں سے focus نکال سکتے ہیں آپ کو میں نے formula بتائے تھی last lecture میں جو last chapter کے جو first topic تھا ہمارا اس میں ہم نے بات کی تھی جو vertex ہے اس کا formula کیا ہوتا ہے vertex basically x کے ساتھ یہ وی کے ساتھ یہ چیز لکھی ہوتی ہے ورٹیکس ہوتا ہے ٹھیک ہے جو vertex ہے وہ آپ کے پاس کیا ہے یہاں پر x کی جگہ پر 0 و y 2g کر رہا ہے تو یہاں پر vertex کا formula آجائے گا latest rectum کا formula 4a اور جو چیز یہاں لکھی ہوتی ہے وہ ساری latest rectum میں چلے جاتی ہے تو جیسے میں نے یہاں پر کام کیا ہوگا یہاں سے آپ نے نکال لیا ہے latest rectum یہ آپ نے نیچے بتایا کہ یہ لیٹس rectum ہے 2 v nought square over g اب focus کا formula کیا ہوتا ہے focus برابر ہوتا ہے h into k minus a h تو آپ نے لیٹس کیا ہے جیسے میں نے یہاں پر کام کیا ہو ہے یہ فوکس کا یہ فوکس تو آپ کو مل گی کہ a بھی آپ کو یہ نہیں پتا آپ نے a نکال لیٹس rectum سے help لینی ہے 4a is equal to v nought square over g ہے یہاں سے a ki value نکال لیں تو v nought square over 2g اب اس کی جگہ پھوٹ کریں k minus a جگہ تو آپ کو 0 مل جائے یعنی کہ جو focus ہے آپ کا دون coordinate 00 کے ہیں اس لئے آپ کے پاس focus 00 یعنی region والا point ہے to یہ basically یہاں پر آپ کو کسی بھی type کی parabola equation دی جا سکتی ہے وہاں سے vertex latest rectum اور اس کا focus ہے اس کی بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بس آپ کو h k اور a nکال آنا چاہیئے پتا انہیں g کی ایک میں سے کیسے نکال سکتے ہے تو آپ کسی بھی کوئی بھی کسی بھی ٹائپ کا parabola ہو تو آپ وہاں سے نکال سکتے ہیں اب یہ آپ کا topic تھا parabola of safety ٹھیک ہے اس کی بھی equation آپ نے یاد رکھ لینی ہے جتنے بھی ہم نے question کی